پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا تو یہ لوگ پھر ہم تو لڑنے کے لیے آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے آپ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے چلیں نور عالم خان صاحب آپ لیں فلور اب بات کر لیں منسٹر صاحب اس کے بعد ثراب نور عالم خان صاحب کا کھول سپیکر صاحب شکریہ بات یہ ہے آپ پھر ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان کو دے دی انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی فیڈرل منسٹر فور دیفنس آپ ہمیں حق نہیں دیتے میں پشاور سے ہوں سو لوگ میرے شہید ہوئے ہیں اور روزانہ سب سے پہلے آپ کے سارے ملک کے لیے خیبر پختون خواہ کے اور ہم لوگ شہادت دیتے ہیں یہاں پہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں میں باتیں سن رہا ہوں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پشاور میں وہ بھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا تو یہ لوگ پھر وہ سیریس نہیں لیں گے یہ کوئی طریقہ کوئی چیز ہمیں بتا دے نا سر وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سب پیچھے سے گپ شپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں سو لوگ مین سر سنیں سو لوگ نہیں ہیں ایک گھر میں ساتھ بے ہوتے ہیں ساتھ بچے ہوتے ہیں ایک بیوی ہوتی ہے بیٹھی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں ایک کمس کم ساتھ تو ساتھ سیون تقریباً سیون ہنڈرڈ ساتھ سو والد اور والدہ چھوڑ دیں یہاں پہ آپ ہمیں کہتے ہیں پچیس تیس سال سے کون کر رہے ہیں کیا میں دیشت گردوں کیا ہم مولانا صاحب ہیں کون کر رہے ہیں اور وہ رسپونسیبیلٹی کون فکس کرے گا یہاں پہ تقریر کرنے سے کیا فائدہ سر یہاں پہ بہت سے لیڈران ہم لوگ جو بھی بولتا ہے وہ پھر نہیں رہتا ہے ریڈ زون تھا سر ریڈ زون میں پشاور میں تھا مجھے تو میں تو پرسو میں پرسو جب جا رہا تھا تو مجھے تو روک دیا گیا میں تو گورنمنٹ کی گاڑی میں تھا میرے ساتھ تو وہ بھی تھا اور پھر بھی مجھے روکا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ ورنہ اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں نہیں آپ نے کارڈ دکھانا ہے میں نے جی کارڈ دکھایا وہ کہتا ہے یہ کارڈ میں نے نہیں دیکھنا مجھے تو پہلے ڈیفنس منسٹر صاحب بھی بتا دے انٹیریئر منسٹر صاحب بتا دے آپ کہتے ہیں موزیز میمبر موزیز میمبر کہاں پہ i feel like i'm a second rate citizen of پاکستان پرائم منسٹر آیا کبھی ہی did he bother to call یا انٹیریئر منسٹر جناب نور عالم خان صاحب بگر صاحب i love پاکستان سارے پختون پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن گلا رہتا ہے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم ہم مرتے ہیں اور آپ کے وہاں پہ لوگ کوئی لاہور میں بیٹھ کر وہ وہاں پہ ان لوگوں کا جو بھی پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں ان کی محبت میں وہ گانے گارے ہوتے ہیں میں قلعہ یہ ہے آپ مجھے پالیسی بتائیں آپ کی پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ یہاں پہ آج مجھے یہاں پہ آپ سیشن وہ کرے چیف آف آرمی سٹاف آئے یہاں پہ اور آئے کہ وہ بتائے کہ کس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے اور کون رسپانسبل تھے کیا میں تھا میں نے تو ان کو نہیں ویلکم کیا اور دوسری بات یہ ہے اگر میری چیکنگ ہوتی ہے تو پھر کیوں وہاں پہ ان اور لوگوں کی نہیں ہوتی میں تو وہاں پہ آپ سیشن وہ کرے چیف آف آرمی سٹاف آئے یہاں پہ اور آئے کہ وہ بتائے کہ کس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے اور کون رسپانسبل تھے کیا میں تھا میں نے تو ان کو نہیں ویلکم کیا اور دوسری بات یہ ہے اگر میری چیکنگ ہوتی ہے تو پھر کیوں وہاں پہ یہ ان اور لوگوں کی نہیں ہوتی میں تو وہاں پہ جو برادر ملک کا وہ کا میری چیکنگ ہوتی ہے سر وہاں پہ وہ لوگ کور ہیڈ کوارٹر کے قریب سارا وہاں پہ وہ پھر رہے تھے افغانی تو پھر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں پاکستانی کو تکلیف ہے پاکستانی کو بیزت کیا جاتا ہے پاکستانی کو روکا جاتا ہے پاکستانی سے شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے پاکستانی افغانیوں کو تو شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں وہ اگر ان کے شناختی کارڈ بنانے والے اس کے سربراہ سے پوچھ لو تو وہ کہتے ہیں آپ ایویڈنس جب ایویڈنس میں دے دیتا ہوں تو پھر بھی تو یہ تو آپ لوگ کا حال ہے مجھے بتا دے آپ لوگوں کا پہلے تو ڈیسیجن یہ مجھے بتا دے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پھر کیا کرنا ہے پھر تیس سال پھر ہمارے بچے شہید ہوں گے پھر ہمارے مائے بہنیں شہید ہوں گے پھر سیاسی آقابرین شہید ہوں گے پھر سیاسی لیڈران مولوی چاہے وہ اور سیاسی پارٹیوں والے وہ ان کو بھی شہید کریں گے تو پھر آپ چھوڑیں گے سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے اس ایوان کے اور اس ملک کے مالکان سے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ وہ شہید جو کہہ رہے ہیں نا سر خیبر پختون خواہ کی پولیس سب سے کم تنخواہ دار ہے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی ان کی کوئی تنخواہ بڑھانے کی کوئی وہ نہیں کرتا ان کے بچوں کے لیے کوئی اگر آپ آپ جا کر آپ کے پنجاب میں اگر کوئی کانسٹیبل شہید ہوتا ہے اس کو کروڑ روپے ملتے ہیں لیکن اگر خیبر پختون خواہ میں کوئی پولیس والا شہید ہوتا ہے تو اس کو دس لاک کے پانی لاک کے بیس لاک روپے یہ دیتے ہیں مجھے بتائیں دس لاک روپے میں آپ ایک انسان کی قیمت لگا رہے ہیں میں کونسی چیز کے لیے رہوں سر مجھے بتائیں میں ہمارا گناہ کیا ہے چالیس سال ہمارا آپ نے ٹریڈیشن ہمارا کلچر ختم کر دیا یہ ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہمارا نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا لیکن سر یہ یہ چیز یہ یہاں پہ سٹیٹمنٹ یہ پولیسی سٹیٹمنٹ دے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کریں اس میں ان سے بلائیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ کرنا ہے یہ چھوڑ دیں اور افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ حل کر لیں یہ کراچی میں بھی ہے یہ وہاں پہ بھی ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایران میں ہیں وہ کیمپو کے اندر ہیں آپ نے یہاں پہ بزنسز بھی دے دیئے ہمارے لوگ کیا کریں گے کاروبار تو نہیں ہو سکتا میں سرخالی آج میں ورنہ میرا دل میرا یہاں پہ ایکانومی کے آپ کہتے ہیں ایکانومی مجھے بتائیں ایکانومی کیسے آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے تو آپ نے ہو یا وہ پچھلا والا جو تھا وہ جو جو بندہ تھا وہ جو بولنے کا وہ جو سرکار اس نے بھی غریب کا ناوالا چھین لیا آپ کبھی وہ ڈار صاحب آتی ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے ان سے تو پوچھے نہ کہ ڈالر آپ کا سٹیٹ انسٹیٹ آف آپ جا کر وہاں پہ اس پہ وہ کرتے کیا نام ہے وہ جو ڈالر جس نے چھپائے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے اس نے ان سے نگوسییشنز کی وہ سٹیٹ بینک کے گورنر اور دو سو پہ چتر پہ ڈالر بجوا دیا یہ کون سا طریقہ تھا تو سر تھوڑا سے ہوش کے نا خون لینے چاہیے اب اور وہ نہیں ہیں ہم ہمیں اور ہمیں سزا نہ دیں پلیز ہمیں ہم پختونوں کو ہم بلوچوں کو ہم سندی کے ہمارا بھی پاکستان ہے اور ہم الحمدللہ الحمدللہ سب سے زیادہ قربانی بھی دیتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان کے لائل بھی اور پاکستان کے ساتھ وفادار بھی ہیں میں پھر کہتا ہوں دیفنس منسٹر سے بھی انٹیریئر منسٹر سے بھی دونوں بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی گزارش ہوگی کہ وہ آ کر یہاں پہ پولیسی سٹیٹمنٹ وہ دے دے کیونکہ یہاں پہ سب سے پہ جب یہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے تو شاید ان کا ہاؤس بھی ان آرڈر ہوگا بات سنیں گے یہ کیونکہ جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے تو ایسے باتیں نہیں چلیں گی سر آخر میں میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا پرائم منسٹر صاحب سے بھی اب سوبائی میں نگران وہ بھی ہے سب سے کم لوگ پیڈ لوگ تین دو سوگو کے ہیں بلکہ اسلام آباد پولیس بھی ہے اور پشاو اور خیبر پختون پولیس بھی ہے اور جس کو آپ نے اسلام آباد کے وہاں پہ سڑکوں پہ رکھا ہوئے سر ان کو جیکٹ بھی نہیں تھی سردی میں میں نے ان کو کہا میں کہ آپ اب یہ نہیں دوگے تو ان لوگوں کی سیلویوں کا بھی کچھ کریں اور شہادتوں کے لیے بھی پیسے بڑھیں پاکستان زندہ بات رانہ صلی اللہ خان صاحب جی بسم اللہ رمان الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میرے بھائی نور عالم خان صاحب نے جو اپنے اظہار کیا ہے اس انتہائی علمناک قابل مضمت اور میں ان کے جذبات سے ان کے ایک ایک لفظ سے میں متفق ہوں اور جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ وہ جذبات ہیں جو آج ہر پاکستانی کے شاور اور لاہور کی کوئی تقسیم نہیں ہر پاکستانی محب وطن جو ہے وہ اسی طرح سے اس بھی رہا ہے اور گلا بھی ہے اسے اور یہ سوال بھی ہے اس کا کہ ہمیں آگے جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنا چاہئے میں میں اپنے بھائی نور عالم خان کے جذبات اور ان کے احساسات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ان سے اپنی یہ سبمیشن یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی شامل کریں درجنوں واقعات جن کا میں ایک ایک کر کے بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ دو ہزار پانچ چھے سے لے کے دو ہزار پندرہ سولہ تک ان دس سالوں میں لاہور میں ہوئے جس میں ایک ایک واقعہ جو ہے اس میں شہادتوں کا نمبر جو ہے وہ سو سے زیادہ ہے پنجاب اسمبلی کے سام نے جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اس میں ڈی آئی جی لیول سے لے کے کانس ٹیبل تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس علمناک ثانیہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان واقعات میں بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی اور بعد میں جو لوگ جو ہے وہ ڈگ آؤٹ ہوئے پکڑے گئے ان میں کوئی تقریباً نائنٹی نائن پرسن واقعات میں جو خود کش بمبار تھے خود کش جو وہاں پہ بیجے گئے وہ ان میں سے نائنٹی نائن پرسن لوگ ایسے تھے جو جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے تھا وہ پاکستان دشمن تھے وہ گمراہی کا شکار لوگ تھے وہ گمراہ ہو کے جو ہے وہ انہیں اس کام کے اوپر بھیجا گیا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان حلاقتوں کا ان شہادتوں کا باعث بنے پنجاب پنجاب کوئی ایک آواز بھی اگر یہ اٹھی ہو کہ جی آپ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں تو میں اس آواز کی مضمت کرتا ہوں میں ایسی ہر بات کو رد کرتا ہوں کہ جو یہ بات جو ہے یہ پشاور اور نہور کے درمیان کی جائے یا پشاور اور راول پنڈی یا اسلام آباد کے درمیان کی جائے میں اپنے بھائی کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کرنی چاہوں گا کہ روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں لیکن کیا ہمارے اداروں کا ہماری فورسز کا اور ہماری قوم کا یہ ریزول نہیں ہے کہ یہ پچھلے دنوں بنوں میں جب ایک تھانے کو یرگمال بنایا گیا وہاں پہ تقریباً کوئی پینتیس کے قریب دہشت گرد تھے ان کو آخر کسی نے گرفتار کیا تھا اور انہیں وہاں پہ رکھا گیا تھا انہوں نے کسی ایک جو آدمی وہاں پہ سکورٹی پہ تھا اس کی غلطی یا لاپروہی کی وجہ سے انہوں نے تھانے کے لوگوں کو جو ہے وہ یرگمال بنا لیا اور اس کے بعد جو انہوں کے مطالبات تھے کیا ان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا اپنے ان بے گنا لوگوں کو جو یرگمال بنائے گئے تھے وہاں پہ ان کی زندگیوں کو رسک میں ڈال کے ان دہشت گردوں کے اوپر آپریشن کیا گیا اس آپریشن میں جو ہے وہ لا انفورسنگ اجنسیز کے افسروں اور جوانوں نے شہادت کا جو ہے وہ نظرانہ قربانی بھی پیش کی لیکن ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور ان کی ان کی شرائط کو تسلیم نہیں کیا گیا کے پی کے کی پولیس جو ہے آئے دن ایسے آپریشن جو ہے وہ ہو رہے جس میں دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے اور شہادتوں کی قربانی بھی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے پنجاب میں ہماری لا انفورس اینجنسیز جس میں فوج کے افسر اور جوان شامل ہیں آئے روز جو ہے وہ شہداء کے جستخا کی جو ہے ہاتھوں اور شہروں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اسی طرح سے غم میں اور اس جنی دکھ میں جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن میں اپنے بھائی کی یہ خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی میرے فیصلہ باد میرے شہر میں جو ہے وہ شہداء کے جستخا کی گئے ہیں ہم ان کے خاندانوں سے ان کے لوحکین سے ان کے بیٹوں بھائیوں بہنوں سے ہم ملے ہیں کسی میں نے کبھی بھی یہ بات نہ کی ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگی کہ یہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دکھ ہے جو ہم سب کا ایک مشترکہ دکھ ہے اس میں جس طرح سے میرے بھائی میرے سینئر دیفینس منسٹر خواجہ عاصف یہ اجتماعی غلطی قومی غلطی یہ ہوئی ہیں یہ لیکسز ہوئی ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی مجاہدین تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کسی بھی جو ہے وہ عالمی طاقت یا کسی کے بھی کہنے پہ ہمیں جو ہے وہ اس لڑائی میں شامل ہونے کی ان لوگوں کو مجاہدین ضحشتگرد جو ہے وہ خود بن گئے یہ ایک علمیہ ہے اب اس کی میں تفصیل میں جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا لیکن میں یہ بات جہاں پہ یہ ساری باتیں درست ہیں جو خواجہ عصف صاحب نے بھی کی اور میرے بھائی نور عالم خان صاحب نے بھی کی کہ ہم میں کتاہیاں بھی ہیں ہم میں لیپسز بھی ہیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمارے لائن فورسنگ اجنسیز کے افیسرز ہمارے جوان جو ہے روز کی یہ خبر ہے معمول ہے یہ روزانہ جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہوتے ہیں اس میں دہشت گردوں کو گرفتار اور ہلاک بھی کہ جاتا ہے اور روزانہ جو ہیں وہ شہادتوں کی قربانی جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے ہمارے فوج کے جوان ہمارے رینجرز ایف سی کی پی کے پولیس یہ جو ہے یہ قربانیاں سی ٹی ڈی کے لوگ یہ قربانیاں یہ پیش کر رہے ہیں اور پوری قوم کا پوری قوم کا اس بات میں جو ہے وہ ریزول ہے پوری قوم جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف اپنے ان جوانوں کے ساتھ ان آفیسرز کے ساتھ ان لائن فورسنگ اجنسیز کے ساتھ جو اس میں ہراول دستے کے طور پہ جو ہے وہ اپنی قرمانیاں پیش کر رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری قوم جو ہے وہ ان کے پشت کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے میں یہاں پہ یہ بات بھی جو ہے وہ رکھنی چاہوں گا کہ کہ یہ جا رہا ہے کہ پولیسی جو ہے وہ حکومت کی کی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کون ہوتی ہے کہ وہ اس معزز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پولیسی دے پولیسی اس معزز پارلیمنٹ نے دینی ہے یہاں پہ بالکل وزیراعظم تشریف لائیں گے جیسے ہی جو ہے یہ اس واقعہ سے مطلق جو ہے وہ ساری ڈیٹیج جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتی ہیں یہاں پہ یقینا آرمی چیف بھی آئیں گے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئیں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے چلیں نور عالم خان صاحب آپ لیں فلور اب بات کر لیں منسٹر صاحب اس کے بعد سپیکر صاحب ریا بات یہ ہے آپ پھر ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان کو دے دی انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی فیڈرل منسٹر فور دیفنس ہیز گیون دی سٹیٹمنٹ آپ ہمیں حق نہیں دیتے میں پشاور سے ہوں سو لوگ میرے شہید ہوئے ہیں اور روزانہ سب سے پہلے آپ کے سارے ملک کے لیے خیبر پختون خواہ کے اور ہم لوگ شہادتیں دیتے ہیں یہاں پہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں میں باتیں سن رہا ہوں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پشاور میں وہ بھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا تو یہ لوگ پھر وہ سیریس نہیں لیں گے یہ کوئی طریقہ کوئی چیز ہمیں بتا دے نا سر وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سب پیچھے سے گپ شپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں آرڈر ان دی ہاؤس تمام ممران سے گزارش ہے کہ سو لوگ سو لوگ سر سنیں سو لوگ نہیں ہیں ایک گھر میں سات ہوتے ہیں سات بچے ہوتے ایک بیوی ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں ایک کم از کم سات تو سات سیون تقریبا سیون ہنڈر سات سو والد اور والدہ چھوڑ دیں یہاں پہ آپ ہمیں کہتے ہیں پچیس تیس سال سے کون کر رہے ہیں کیا میں دیشت گردوں کیا ہم مولانا صاحب ہیں کون کر رہے ہیں اور وہ رسپونسیبیلٹی کون فکس کرے گا یہاں پہ تقریر کرنے سے کیا فائدہ سر یہاں پہ بہت سے لیڈران ہم لوگ جو بھی بولتا ہے وہ پھر نہیں رہتا ہے ریڈ زون تھا سر ریڈ زون میں پشاور میں تھا مجھے تو میں تو پرسو میں پرسو جب جا رہا تھا تو مجھے تو روک دیا گیا میں تو گورنمنٹ کی گاڑی میں تھا میرے ساتھ تو وہ بھی تھا اور پھر بھی مجھے روکا جاتا ہے اور مجھ سے تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ ورنہ اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں نہیں آپ نے کارڈ دکھانے میں نے جی کارڈ دکھایا وہ کہتا ہے